ایک اور موضوع ہے جو کہ الیکشن سے ریلیٹڈ ہے حضرت کی بات یہ ہے کہ آنے والے جو رمضان کا مہینہ ہے اسی مہینہ میں الیکشن بھی ہے تو کیا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ناراض ہو گئے ہیں کہ جان بجھ کے موڈی سرکار نے الیکشن کو رمضان کے مہینے میں رکھا ہے کہ مسلمان ووٹر کم جائیں ووٹ دینے کے آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے اور آپ کی کیا سوچ ہے دیکھئے میں اس کو بہت ہی چھوٹی سوچ کے اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ جو ملکی حالات اور اس کے بیک گراؤنڈ اور کیا چل رہا ہے اس کے سسٹم سے جو لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک رائے قائم کر لیتے ہیں میں ایک مدرسے کی اندر گراؤنڈ میں رہنے والا آدمی نہیں ہوں بلکہ پورے ملک میں گھومتا ہوں اور پبلک شو کرتا ہوں پبلک اسٹیج کرتا ہوں اور ابھی جو ہے پورے ملک میں الحمدللہ ہر آنے والا دن ہمیں نئی پبلک کو دیکھنے کا اور اس کو فیس کرنے کا موقع دیتا ہے تو میں اس کو اس انگل سے سوچتا ہوں ایک قانون ہے ملک کا الیکشن کمیشن کی ایک ذمہ داری ہے ابھی کل آخری سطح ہوا ہے گورنمنٹ کا تو گورنمنٹ کے رول میں الیکشن کمیشن کے کیا ہے کہ جس وقت وہ تاریخ کو بتائے گا فائنل اس تاریخ کو فائنل بتانے سے جو لیمٹ اور مدت رہنی چاہیے وہ دو ماہ کی رہنی چاہیے دو مہینے رہنا قانون ہے تاکہ جو پارٹیاں ہیں علاقائی اور جو پارٹیاں ہیں آل انڈیا لیبل کی وہ سب اپنا تیاری کر سکیں اب سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو تو یہ معلوم نہیں ہے کہ کب چھو راتری ہے کب رمضان ہے کب کیا ہے معاملہ انہوں تو ملک چلانا ہے اور مسلمانوں کی بیس پر تو گورنمنٹ کے پروگرام تیار نہیں کیا جاتے ہندوستانی کی بیس پر پروگرام تیار کیا جاتے میں سمجھتا ہوں اگر کوئی گورنمنٹ کے افسران اس انداز سے بھی اگر تیار کر رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں ہندوستانی سطح جیسے آپ نے کہا ہے کہ جب سطح ختم ہو جاتا ہے اس کے دو مہینے اور ساٹھ دن کے اندر یہ کاروائی ہوتی ہے تو یہ تو ایک اتفاق ہے اتفاق ہے کہ وہاں مل رہا ہے اب وہ ٹائم میں رمضان آ رہا ہے یہ آ رہا ہے اور وہ بھی پورا نہیں آ رہا ہے اور یہ بھی بہت غلط ہوگا بولنا کہ یہ پلان کے سہت کیا گیا اور جہاں تک میں کہوں یہ برکت کا مہینہ ہے آپ دیکھئے بھائی لوگ عبادت جادہ کرنے لگتے ہیں لوگ بزنس جادہ ہو جاتے ہیں اس کے بہوجود بھی لوگ تھکتے نہیں ہیں جی جی بلکل میں تو آپ نے یہ بہت اچھا ایشو اٹھایا ہے میں بھی بیہار میں تھا تقریباً وہاں دس دس بیس بیس ہزار کا مجمعہ تھا جس کو ہم نے فیض کیا ہم نے ہر جگہ ملکی حالات پر بات کی حالات حاضرہ پر بات کی اور وہاں ایک بات یہ بھی کی کہ اتفاق سے الیکشن کمیشن کی تاریخوں کے مطابق کچھ ایریوں میں الیکشن جو ہے رمضان المبارک میں پڑ رہا ہے تو آپ ایسی سہری نہ کھائیے کہ جو سہری آپ کو دو پہر تک سلا کر اور وہ دن آپ کو پھر پانچ سال کے لیے جو ہے مجبور ہونا پڑے سہنا پڑے اور آپ ووٹ کی ایک طاقت جو آپ کے پاس جمہوری طاقت ہے بادشاہ لوگ بنتے نہیں ہیں بادشاہ لوگ آپ بناتے ہیں بنانے کی پاور آپ کے پاس ہے رولر وہ نہیں ہیں رولر آپ ہیں اس لئے کہ آپ کے پاس ووٹ کی طاقت ہے رہا مسئلہ رمضان کا تو محترم میں تاریخ کا تعلیم علم ہوں ہماری جتنی بڑی جنگیں وغیرہ یا جتنا بھی بڑا نظام قائم ہوا ہے وہ سارا رمضان ہی میں قائم ہوا ہے رمضان المبارک میں مسلمانوں کے کام کرنے کی شمطہ اور طاقت روحانیت بڑھ جاتی ہے وہ اور ایکٹیو ہو جاتا ہے ایکٹیو کیوں ہو جاتا ہے اس لئے کہ اس کا سارا نظام سسٹیمیٹک ہو جاتا ہے کس وقت کھائے گا کس وقت اٹھے گا کس وقت سوئے گا کس وقت اللہ کی عبادت پوجہ کرے گا تو اس لئے میں ہندوستان واسیوں کو آپ کی اس ڈسکیشن ٹیول سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں الیکشن کا آنا نہ گورمنٹ کی سادش ہے نہ بلکل اتفاق کر کے آپ کی ووٹنگ کو کم کرنے کے لئے بلکل ایسا کیا گیا بلکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں بلکہ آپ اگر کوئی چھوٹے جہن کے لوگ ایسی بات پیدا بھی کر رہے ہیں تو آپ اپنی ووٹ بیداری مہیم وہ زندہ کر کے اس کے خلاف اعلان کیجئے کہ اس کا ہمارے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے اس لئے یہ بیکار کی بات ہے کہ گورمنٹ نے سادش کے تحت میں ایسا کیا ہے اس کا دور دور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہمارے لئے ایک بہت اچھی بات ہے ہم اس میں بیدار رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ ووٹنگ کریں آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا اور اس پر روشنی ڈالنے کے لئے السلام علیکم آپ نے دیکھا کہ مولانا نے دونوں چیزوں بہت اچھے سے بات کی تو آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا کہ یہ جو رمضان کے مہینے میں الیکشن آ رہا ہے یہ گورمنٹ کی ساجس نہیں بس ایک ڈیٹ ہے جو گورمنٹ مقرر کرتی ہے اس کے حساب سے کام چل رہا ہے میرے کو لگتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ووٹنگ ہونے سے شاید لوگ زیادہ ووٹ دیں موسیقی